بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے گا اور اس ویڈیا کو لاسک ضرور دیکھئے گا ایک پتیلی میں نے رکھ دی لیڈ ہٹاتے ہیں اور چولے کو میں نے میڈیم پر اون کر دیا سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈال دوں گا ایک کپ پوئی یہ دیکھیں اولی کے ساتھ میں اس کے اندر ڈال دوں گا اندین یہ دیکھیں جسے میں نے سلائس میں کٹ لیا دو میں نے میڈیم سائز کے لیے اور اب یہ سارے پیاز میں اس کے اندر ڈیٹ کر دوں گا اور پیازوں کو میں گورڈن براؤن ہو جانے تک پھرائے کر دوں گا میڈیم پر تو یہ دیکھیں یہ پیاز اچھا سے گورڈن براؤن ہو جکی اس میں سے آدھے پیاز میں نکال دوں گا اوپر گارنشن کے لیے اور اب میں اسی کے ساتھ کچھ پڑے گا اب مسائلے ڈٹ کروں گا جس میں سے ہمیں یوز کروں دو ڈال چینی کے سٹک چھوڑے چھوڑے سائز کتے میرے پاس ڈس کالی میرز دو چھوٹی لائچے ایک بڑی لائچے چار سے پانچ لوگ اور ایک بادیاں کھا پھول یہ دیکھیں کڑے گرم مسائلوں کو بس میں ہلکا سا کرائی کا لونے دیتا ہوں یہ دیکھیں اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ڈٹ کروں گا 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 ڈٹ پھولے جا ڈٹ کروں گا ڈٹ کروں گا ڈٹ کریں ڈٹ کریں ڈٹ کرے ڈٹ کروں گا یہ دیکھیں جس میں سے یہاں میں یوز کر رہا ہوں ایک ٹیبل سپن شان کا مصالہ یہاں دیکھیں میں ریڈی میٹ یوز کر رہا ہوں اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا دو ٹی سپن لال مرچ کا پاورڈر دو ٹی سپن نواک آدھا ٹی سپن حلدی کا پاورڈر دو ٹی سپن دھنیا کا پاورڈر ایک ٹی سپن کٹی بھی میرچ ایک ٹی سپن گرم مصالہ اور دس آٹھ سے دس آلو بخارے بھی میریانی میں آلو بخارے دس کت انڈا کر کچھ نے گا تو بھی میریانی آپ کیوں تو آپ کیوں وہھی علیو بخارے ضروری وگر سپن جیسے اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا Jpp jalapiri پاورڑر ون تی سپن ا 00 participants یہ دیکھیں اور اچھا سا مکس کر دو Jpp jalapiri بھی میرچ شروع اسے میں نے گھر میں کوٹ لیا یہ دیکھیں اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا تماتнес دو میریشت 2020 lob tourist سلائس میں کاٹ لیا اور ایک لیمبو بھی لیے تو اسے ہی میں نے سلائس میں کاٹ لیا مجھے بریانے میں لیمبو پسنے تو سلیم ایٹ کر رہا ہوں اور اگر آپ کو نئی پسن تو نہ ایٹ کریں اور اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا دہی آدک کب یا کھٹا میٹا جیسے آپ دہی چاہیں تو لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لوں گا یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکے اور اب میں اسے کور کر کے پکا لوں گا بس پانچ سے چھ میٹ کے لیے میڈیم تیم بس یہ ٹیماتر ہلکے سے سوٹ ہو جائے یہ دیکھیں پانچ میٹ کے بعد میں ڈککن ہٹا رہا ہوں مکس کر لوں گا یہ دیکھیں ٹیماتر بھی ہمارے سوپ ہو چکے دبنے سے یہ دیکھیں کس طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹیماتر اچھے سے سوپ ہو چکے لیکن یہ بیریانے میں ٹھوڑے سی اس طریقے سے رہت ہے یہ دیکھیں اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے اندر چاوہ لیٹ کر دوں گا یہ دیکھیں میں نے دو کب چاوہ لیٹ تھی سیڑا رائس جس سے میں نے ڈیڑھ گھنٹے پہلے بھی گھو دیا تھا چاہت پانچ پانی سے دھو کے پھر میں نے اسے بھگو دیا تھا اور اگر آپ بناسپی تھی چاوال لے رہے تو آپ آدھا گھنٹا بھگویں گے اور اگر سیلا لے رہے تو اسے ڈیرڈ گھنٹا پہلے بھگونا ضروری ہے یہ دیکھیں چاوال کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گا پانچ کپ پانی میں نے دو کپ چاوال لیے تھے تو میں پانچ کپ پانی یوز کروں گا اور اچھے سے مکس کر لوں گا اور چولے کو ہائے کر دوں گا اور اب میں اسے کور کر دوں گا کور کر کے اب میں اسے پکا لوں گا پانچ سے چھے مٹ کے لیے ڈھمپے آنے کا میں ویٹ کروں گا تو یہ دیکھیں چھے مٹ کے بعد میں لیڈ ہٹا رہا ہوں اور ایک ڈکس دے دوں گا اور اس چوائنٹ پہ آپ نمک چک سکتے اگر کم لگے تو ایٹ کر دیں مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک سپوڈ ایٹ کر دیا یہ دیکھیں میں نے ایک مکس دے دیا اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا فیو ڈروپس کے بڑا اسے دے گو جیسے خوشب ہوا جائے گا سلیم ایٹ کر رہا اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اسکپ کر دیں کوئی مسئلہ دیں گا یہ دیکھیں کچھ ہی بھوندیں اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا ہرا دنیا اور تلیوی پیاس جو ہم نے نکالی ہوئی تھی نا وہ میں ڈالوں گا تھوڑ سا اور گیس کی فلیم کو سلو کر دوں گا بلکل دھم والی آج پہ اور میں اسے کور کر کے چھوڑ دوں گا دس سے بارہ میٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پہ پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں بارہ میٹ ہو چکے اور اب میں لٹ ہٹا لوں بہت ہی اچھی خوشب ہوا رہی ہے یہ دیکھیں اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا زردے کا رنگ یہ دیکھیں میں نے ون ٹی سپون لے لیا تو اس طریقے سے جھٹک کے میں ڈالوں گا اس طریقے سے اور اب میں کور کر دوں گا اور چولے کو کروں گا بن اور اسے اسی طریقے سے رینے دوں گا پانس سے دس مٹ کے لیے آپ جب اس طریقے سے چھوڑ دیں گے چاو لو کو تو اور فلیور نکل کر آئے گا چاو لو کو پھر میں آپ سے ملتا ہوں تو یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو فائنل ریزلٹ دکھا دوں اس چکن بریانے کی بہت ہی اچھے خوشب ہوا رہی ہے آپ بھی جلدی سے بنائیے دیکھیں اور اب میں مکس کر لوں گا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے الحمدللہ بہت ہی اچھے ہمارے یہ بریانی بن کے تیار ہوئی آپ بھی جلدی سے فولو کریں اور بنائیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے خوشب ہوا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو چلے اب ان سے سرف کر لیں گے تو یہ دیکھیں چکن بریانی ہمارے تیار ہیں کتنا سمپل طریقے سے میں نے آپ کو بنانے سکھایا آپ بھی جلدی سے فولو کریں اور بنائیں دعوت میں سرف کریں گھر والوں کو کلائے اور گھر والوں کو خوش کر دیں یہ اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ دیکھ والی بریانی کھانے ہی پھول جائیں گے تو آپ بھی یہ بنائیے اور اپنا فیگ بیک لازمی دیجئے گا مجھے بتائے گا ضرور کہ آپ کی ریسیپی کیسی بھلی اگر آپ کو یہ چکن بریانی کے ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ویڈیا کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا پھر نئے ریسیپی کے ساتھ ملتے اللہ افیس موسیقی موسیقی